اسلام علیکم آج ہم پڑھنے والے ہیں inverse function تو inverse function کے بارے میں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی function ہوں تو تب ہم inverse کی بات کریں گے تو function ہمارے پاس ہوتا ہے A to B اگر ہمارے پاس یہ situation موجود ہوں تو تب ہم inverse کی بات کر سکتے ہیں تو inverse function پھر کیسے ہوگا F B to A ہوگا function A to B ہے تو اس کا inverse ہوگا B to A تو اس ساری کہانی کو میں example کی ساتھ سمجھاتا ہوں اگر ہمارے پاس کوئی دو sets ہیں ایک set ہے A اور دوسرا set ہے B تو set A کے element ہیں 1, 2 and 3 اور B set کے element ہیں A, B, C and D اب 1 map کرتا ہے A پہ 2 map کرتا ہے B پہ 3 map کرتا ہے C پہ تو اب یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ function ہے کہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے domain یہ ہوتا ہے co domain چھوٹنا نہیں چاہیے دوسری condition یہ ہوتی ہے کہ set A کے element سے دو لائنیں نہیں نکلنے چاہیے اگر یہ دونے کے دونوں پورے ہوں تو وہ ہمارے پاس function کہلاتا ہے تو یہ دونوں conditionیں ہمارے پورے ہو رہی ہیں تو یہ کا function تو ہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسی کو اگر ہم check کر لیں کہ ہمارے پاس inverse function بھی ہائیں کہ نہیں ہے تو inverse function کے لیے الٹا ہو جاتا ہے یہ وہاں جو ہوتا ہے inverse کے لیے یہ domain ہو جاتا ہے اور یہ code domain ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھو کہ function تو ہیں لیکن اس کا inverse تو اگر یہ domain ہو جائیں اور یہ code domain ہو جائیں تو یہاں پر ایک element رہتا ہے اگر یہ domain ہے تو اس domain پر function یعنی inverse function ہمیں کچھ نہیں دے رہا لیکن یہ inverse function نہیں ہیں کیونکہ اس element پر inverse function ہمیں کچھ نہیں دے رہا یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اگر یہ domain ہے تو یہاں پر یہ والا element رہتا ہے function میں یہ ہونا چاہیے کہ element domain کے element رہنے نہیں چاہیے تو یہاں پر رہتا ہے اسی وجہ سے یہ function inverse نہیں ہے اب میں کوئی دوسرا مثال دیتا ہوں کہ وہ function بھی ہو اور اس کا inverse بھی ہو تو یہ set a ہیں اور یہ set b ہیں تو set a کے element ہیں 1 2 and 3 set b کی element ہے a b and c تو one map کرتا ہے a 2 map کرتا ہے b 3 map کرتا ہے c پر ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ایک function تو ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی element نہیں چھوٹ رہا اور دوسری بات کہ ایک element سے دو لائنے نہیں نکلے ہوئی صرف function تو ہو گیا لیکن اب یہ والا function جو ہے inverse function ہے کے نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ domain بن رہا ہے اور یہ ہیں code domain تو domain میں کوئی بھی element نہیں چھوٹ رہا اور دوسری بات کہ ایک element سے دو لائنے بھی نہیں نکلے ہوئی اس کا مطلب ہے کہ function بھی ہیں اور ساتھ میں inverse function بھی ہیں تو میں ایک example لگ لیتا ہوں function کا اور اسی کا میں نکال لیتا ہوں inverse یہ ہے مارے پاس function اسی function کا ہم نکالتے ہیں inverse تو f f x کی جگہ ہم لکھ لیں گے y is equal to 2x minus 2 تو یہ minus 2 یہاں پر shift ہو کے y plus 2 ہو جائے گا is equal to 2x تو divide by 2 divide by 2 یہ cancel out y plus 2 divide by 2 is equal to x تو x ہمارے پاس ہیں a equal ہیں f inverse y کا تو اس کو میں b کا نام دیتا ہوں تو یہ b جو ہیں replace y by x in b یعنی b میں y کو ہم replace کہتے ہیں x سے کیونکہ ہمیں f inverse x چاہیے تو یہ اس کو میں پہلے لکھ لاتا ہوں f inverse y is equal to y plus 2 divide by 2 ٹھیک ہے تو f y کو replace کرتے ہیں x ہے so f inverse x is equal to x plus 2 divide by 2 2 ہمارے پاس function یہ ہیں اور اسی function کا inverse جو ہیں وہ ہیا گیا تھانکیو ٹھیک ہے